ہم اس ایوان اور یہ ایوان پچیس کروڑ عوام کی امیدوں کا ترجمان ہے اس لیے ہماری کمیٹمنٹ پاکستان اور اس ایوان کے ساتھ اپنی جماعتوں سے زیادہ ہونی چاہیے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب یہاں توجیح پیش کی گئی کہ جب چھبیسویں آئینی ترمیم حکومت لاری تھی کہ اس سے ہم پارلیمنٹ کو توانہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر مثالیں پیش کی گئی جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب آپ کی جماعت کے ریڈر بھٹو صاحب کی جو ہم سب کے لئے قابل اعترام ہیں اور بنظیر صاحب آقی کہ وہ شہید ہوئیں اور ان کی حکومت ختم ہوئی اٹھارہ مہینے میں ایک بار تین سال میں ایک بار پھر میاں صاحب کی دو بار یہ ساری باتیں ہمیں یہاں سنائی گئیں کہ وزراء عظم شہید ہوئے وزراء عظم اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکے یہ بات حقیقت ہے میں اسے انکار نہیں کرتا ڈیپٹی سپیکر صاحب یہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی بہت بڑے جج یا کسی بہت بڑے مشہور جرنل یا بہت مشہور کسی اور طاقتور شخص نے کوئی چھ مہینے جیل بھی کوئی سیویلین جیل میں کاٹی ہو چے جائے کہ پھانسیاں اور چے جائے کہ عمر قید اور یہ ساری لیکن میرا سوال اس پارلیمنٹ سے یہ ہے کہ جب تک آپ پک اینڈ چوز کرتے رہیں گے میرا لیڈر اور تیرا لیڈر جب تک آپ یہ تفریق رکھیں گے یہ پارلیمنٹ بے توقیر ہوتی رہے گی یہاں سے لوگ اٹھائے جاتے رہیں گے یہاں زبردستی آئینی ترامیم آتے رہیں گی میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بہت ہی قابل اعترام حکومتی بنچوں پہ بیٹھے اور کھڑے ہمارے معزز ممبران سے اور ان کی خواتین کو اٹھایا گیا تو وہ آپ کی کچھ نہیں لگتی تھی یہ تو ہم سب کہتے ہیں کہ ماں بہن اعترام حکومتی ہیں تو میرے بھائیوں اور دوستوں جب ایک سابق وزیراعظم عمران خان کو آپ پارلیمنٹ کی سورنٹی کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا سورنٹ ہونا چاہیے وزیراعظم سے زیادی بند ہونی چاہیے تو کیا عمران خان سابق وزیراعظم کو جب گولیاں مار کے جیل میں ڈالا گیا ہے چار سو ساٹھ دن ہو گئے ہیں پانچ دن ان کے کمرے کی بجلی بند کی گئی نہ اخبار پڑھ سکتے تھے نہ کتاب پڑھ سکتے تھے نہ قرآن پڑھ سکتے تھے اور جس جگہ سجدہ لگاتے تھے جائے نماز میں سجدے کی جگہ تک نظر نہیں آتی تھی آپ مجھے بتائیں جب آپ کے دور میں ایک سابق وزیراعظم عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے آپ ان کی سیاست سے بالکل ڈسگری کریں آپ اختلاف رکھیں شکریہ امران خان کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں میں امران خان چیئرمن تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا میں امران خان سابق وزیراعظم کی بات کر رہا ہوں کہ سابق وزیراعظم کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے میں ان کا ایک ادنا ایک کارکن ہوں اس جماعت کا ایک امین ہوں چار دفعہ گیا ہوں باوجود اس کے ایک چیف جسٹس صاحب کا اوڈر میرے پاس ہے خود وکیل ہوں مجھے نیمل نے دیا گیا یہ سابق سپیکر جناب عصد قیصر صاحب اپوزیشن لیڈر جناب عمر عیوب صاحب پارلیمنٹری لیڈر جناب زرتاج گل صاحبہ آپ کا آگیا آگیا شکریہ شکریہ انجنئر حمید حسین صاحب اب بس آگیا آپ کو موقع ملا آپ کو جی ایک منت علی احمد صاحب کا مائک کھولیں یہ مائک کھولیں علی احمد صاحب کا علی محمد صاحب کا مائک کھولیں میرے اس گفتگو کا مقصد جناب ڈرپی سپیکر صاحب کسی سے رحم کی اپیل کرنا نہیں ہے وہ کھڑایا آدمی فیس کر رہا ہے لیکن اس ملک کی فکر ہے جس طرح کل رات پی آئیے کا جنازہ نکالا جا رہا تھا آپ سب بکھٹے ہوں عمران خان کو باہر لائیں قوم کی لیڈر کو باہر لائیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مشورہ کریں وہ امرو ہم شورہ بین ہوں تب یہ ملک آگے جائے گا عمران خان کو دیوار میں چنوا کیا کچھ نہیں کر سکتے شکریہ شکریہ